گلوبل ٹوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش و دیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لیے بیل بٹن دبائیں گلوبل ٹوڈے دن رات ٹریفک سے بھری یہ سڑک پچھلے تین ہفتوں سے رکی ہوئی ہے یہ سڑک دلی گرگاؤں اور فرید آباد کو نویڈا اور آگرہ ہائیوے سے جوڑتی ہے اس سڑک کے کنارے بسا ہے شاہین باغ جو پچھلے بیس روز سے انٹرنیشنل میڈیا میں چھایا ہوا ہے شاہین باغ میں ناغرکتہ کو لے کر بھارت کے نئے قانون کے خلاف پندھرہ دسمبر سے دن رات پروٹیسٹ چل رہا ہے اس پروٹیسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی اگوائی یہاں کی عورتیں کر رہی ہیں کڑاکے کی ایسی ٹھنڈ میں جب لوگ اپنے گھروں سے باہر تک نہیں نکلتے یہ عورتیں یہاں سڑک پر این آر سی اور سی اے کے خلاف ڈٹی ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں ایسی ہیں جو کبھی گھر کی چار دیواری سے بھی بے وجہ باہر نہیں نکلیں ان میں دودھ پیتے بچوں سے لے کر اسی سے نوے سال تک کی بوڑی دادی بھی شامل ہیں رات ہوتے ہوتے یہاں اتنی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی کچھ عورتیں تو سعودی عرب سے بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں کہ میں بہار سعودی عرب میں رہی ہوں تمہیں میرے دوست جو ہیں جو اندینز ہیں یہاں پر ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ابھی تاک کک یہ آندولن چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے کیونکہ میڈی آ Cerfей دکھا ہی نہیں رہے وہ یہ invite جے پول رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تاک چل رہا ہے رکھا کب ہے یہ آندولن یہ بتائیے ان لوگوں کو پتا ہی نہیں کیونکے بہار جو لوگ رہے رہے ہیں چاروں طرف ٹی وی پر آنا بند ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کتنا بڑا یہ لوگوں کو یہ پتہ ہے جو جندل پبلک ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ بینہ وجہ بیٹھیں بینہ وجہ کیسے بیٹھیں بینہ وجہ اس لیے بیٹھیں سی اے جو ہے اس سے آپ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو آپ پھر پروٹسٹ کریں گے میں نے آپ کی لوگائی بھئی ہمیں اپنی پہچان دکھانی نہیں ہے کہ وہ بتانی نہیں ہے یہ ہی ہماری پہچان ہے کہ ہم یہی پیدا ہوئے ہیں ہمارے باپ دادا یہاں کے مونیمنٹس یہ تو بہت پرانے سوال ہو گئے اور ہم تھگ گئے ان کے سوالوں کی جواب دیتے دیتے اب آگے بتائیے کہ گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے جب سی اے کے خلاف ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں یہاں پر تو جب دیکھا کہ اتنے چائداد میں لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں جس میں مسلمس بھی ہیں اور ہمارے اور بھائی بین بھی ہیں ہندو ہے سکھ ہے کرشن ہے اب یہ بھی آپ نے دیکھا تو سکھ کمیلٹی کتنی آئی ہوئی تھی یہاں پر تو اب یہ چور درواتے سے خوش ہے این پی آر کے ذریعے باہ بتائیے جنگرنہ اس سے پہلے بھی ہوئی دس سال پر یہ نو سال پر قرارہ ہیں اس کے بعد جنگرنہ میں پہلے کتنے کولمز ہوتے تھے اب اس کے تین گناہ کولمز بڑھ گئے ہیں میں یا کوئی بھی جو میرے فادہ نہیں ہے میں اپنے فادہ کا برسریفٹ کہاں سے لاؤں گی ان عورتوں کی بھارت سرکار سے مانگ ہے کہ ناغرکتہ قانون کو وہ فوراں واپس لے نہیں تو یہ عورتیں اپنا ورود اسی طرح سڑک پر جاری رکھیں گی یہاں کی ماں بہنیں اور بیٹیاں اور سب لوگوں سے بات کریں ان کا دو تین چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ پردھان منطری کچھ کہہ رہے ہیں گرہ منطری کچھ کہہ رہے ہیں رویش انگر پر ساتھ قانون منطری ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو خل ملا کہ بی جے پی کی جو کریڈی بیلٹی ہے اس پر سوال کھڑا ہو گیا ہے لوگوں کو ان پر اب بھروسہ نہیں رہا ہے پی ایم رام لیلا سے بولیں کہ این آر سی نہیں ہوگا تو اس پر لوگ ان کو یقین نہیں کریں گے کیونکہ ان کے جھوٹ اب کھلنے لگے ہیں ڈیٹینشن سینٹر اسام میں بن چکے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پر نہیں بنے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ بی جے پی میں جو ستہ میں ابھی جو لوگ آئے ہیں وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں اور جملے باز ہیں اور اب ان کی کریڈی بیلٹی بلکل زیرو ہو چکی ہے تو ان کی جہاں ہم سے جو بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے یا تو وہ ہمیں ریٹین میں دیں ہمیشہ ہمیں ریٹین میں دیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ نہیں ہوں گی اور پھر یہ پروٹیس ختم ہوگا ورنہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک یہ سی اے پلس این آر سی پلس این پی آر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک چلتی رہیں گی یہ پروٹیس بھی جاری رہے گا